جو تاریخ تابض اہل پاکستان کے جسے میں بھی یہ بات کی تھی ہماری پارٹی نے اس وقت بھی یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ بولوچستان کے وہ جو نامنیات اور فانک سنٹالیس کے آئل لائے دے وہ کبھی خواتین اسمبلی کے ممبران سے بریس کافرس کرائی جا رہی ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو یہ اجتبا نہیں ہونا چاہیے بھائی کیوں یہ آئین پاکستان اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو ازارہ رائے سے آٹیکل نائنٹین کہتا ہے تو آپ نہیں رو سکتے اور یہ اور دوسرا آٹیکل پیفٹین جو ہے وہ پریم مومنٹ جو ہے کسی کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئیٹے سے یا مستنگ سے بندگور سے آواران سے کہیں سے کوئی غصار سے جا رہا ہے گوہدر اور آپ اس کو روک رہے ہیں کنٹینرے لگا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح واقعہ کچھ دنوں پہلے بنوں میں ہوا وہاں پہ بنوں میں امن مارچ تھا یعنی ان لوگوں کا ایک ہی ڈیماٹر ایک پانٹی جنڈے پہ جس میں مختلف سیاسی جماعتیں شامل تھی انہوں نے یہی کہا کہ عظم استقام کے نام پہ ایک دبا پھر یہاں پہ لوگوں کو بیدر کیا جا رہا ہے درپدر کیا جا رہا ہے ہم اپنی علاقے میں اپنے سرزمین پہ بنوں میں اور جنوبی عظلہ میں امن چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اے ہوا تو اس پہ گولیاں برسائی گئی اور سائکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا اور زخمی کیا گیا ہم ایک بات جو اس وقت جو ہے سیمیلیشنی میٹ نے جس ڈگر پہ اس وقت پاکستان کے سائسی سمیتال کو جس ڈگر پہ لے جائے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ وہ یہاں پہ ایک پرامن سیاسی معلول کو ختم کر کے ختم کر کے وہ پروان چڑھا رہے ہیں پرتشدد سیاست کو یعنی وہ انتیاب پسندی کو پروان چڑھا رہے ہیں دیشتگردی کو پروان چڑھا رہے ہیں اسی طرح کا ایک درنا ہم کسی کے خلاف نہیں ہے ہم تاثب نہیں کرتے ہیں تاریخ لبے کا درنا اسلام آباد کے اندر چڑھ رہا تھا تاریخ لبے کے نام سے سب واقع پہ کہ ان کا سیاست کیا ہے اس کے پروگرام کیا ہے اس کی پالیسی کیا ہے اس کے ساتھ دوسرے دن جا کے ریکوسیشن کیا جاتے ہیں ان کے ساتھ اس کے طالبات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو بس لوگ اگر یہ کہے کہ چونکہ یہ تاریخ لبے کا سیاسی ارگنیزیشن ہے اس کے ساتھ تو مذاکرات کیا جاتے ہیں جو آبن کے بعد بلوچ کرے پشتون کرے اس پر گولیاں برسائی جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات یہاں انتہا پسندی کو دہشتگردی کو پروان چڑھا رہے اور بروگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے جمہوریہ سیاست سے یعنی جب آپ بہدر میں اٹھائیس پر آج کے جلسے پہ آپ قدغن لگاتے ہیں بچوں پہ خواتین پہ بزرگوں پہ آپ گولیاں چلاتے ہیں تو یہ اب کیا پیغام جانا چاہتا ہے کہ بروشتان کے لوگ اپنے وسائل کے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے عصادگی کے لیے یا گواہدر کے لوگ اس وقت جو گواہدر کا نمائندہ ہمارے عمل کلمتی صاحب تشریف فرما ہے کہ پچھلے دو دائی میں آج بھی آپ گواہدر جائے تو گواہدر کہ لوگ جو ہے پینے کی پانی کے لیے ترس رہے یعنی ایک طرف وہ سارے دنیا میں واویلہ مچا رہا ہے کہ یہاں بھی سیکنے کے نام پہ یہ اتنا ایک تبدیلی ہائے گی کہ یہ سارا ریجن جو ہے وہ اسی استفادہ کریں گے اور ترکی پالیں اور ہم نے عربوں کربوں ڈالرز جو ہے ادھر سر ہوں گے اور لوگوں کے زندگی تبدیلوں لیکن ہمارے وہاں کے جو بھلوچ ہے وہ آج بھی پینے کے پانی کے لیے ترس رہے پچھلی دفعہ ہم نے عدالتوں میں ہائی پورٹ کے طرح جو ہے وہ ایک پروجیٹوں سے لیا کہ جونی سے گواہدر تک پانی کا آج تک اس پر کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سب اس لیے کہ اس وقت جو بلوچوں کو پشتنوں کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑی سازش ہے عوام کو لوگوں کو یہ جو بلوچتان نیشن پارٹی سے پہلے بھی آگا کر چکے آج بھی آگا کر رہے ہیں کہ یہ پرامن سیاسی اور جمہوری راستے بند کیے جا رہا ہے لوگوں کو راہت کیا جا ہے دیشنگردی کی طرف بندوق اٹھانے کی طرف تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچتان نیشن پارٹی اپنا کردار وہ جمہوری سیاسی کردار آدھا کرتے رہیں گے اس سے پیچھے نہیں آٹیں گے اور ہم ہمارے تین ڈسٹرکڈی سے پہلے کمل اس جو متصل تھے جو گواہدر کے ہمارے تنظیم ہے پارٹی کے ڈسٹرکڈے کیش کے بنگور کے انہوں نے پہلے سی اس ڈنبے کی اٹھائیس سارے کیس کے عمایت کا اعلان کر دیا تھا اجتماع کا اور آج ہم پارٹی کل کے جس واقعات کے بعد آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچتان میں جتنے بھی ہمارے سیاسی ورکر ہے وہ ان تمام پروگراموں میں برپور شرکت کرے ان کا ساتھ دیں جہاں پہ درنہ راستہ بند کیا گیا جہاں درنہ ہو وہاں درنے میں جا کے شرکت کرے اور جہاں پہ آج جلسہ ہو جلسے جہاں جس طریقے سے کون سکتے ہو جا کے اس بلو اجتماع میں وہ اپنے آپ شرکت کو ایک ہی نہیں بنائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پارٹی جو مرکزی قیادت جو ہے وہ ہم اس میں مقاعدہ رابطہ کر رہے ہیں اور ساتھ بھی اتیادی جماعتوں کے ساتھ ہمارے پارٹی کی جو اتیادی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں تو کل پرسو تک ہم اس میں رابطے مکمل کر کے آگے لائے مرکہ اعلان کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو اس مسئلے کو صرف گادر تک مہدود نہ رہے یہ صرف بلوشتان تک مہدود نہ رہے ہم سارے پاکستان کے ریول پہ جو ہم ایک اعلانس کا عیصہ بھی ہے ہم سارے پاکستان کے سطح پہ اس ایشو کو اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ کل یا پرسو اس کا بقائدہ ہم اعلان کریں گے بلوشتان کے سطح میں جو بڑا سیاسی اتیاد چاہتے ہیں اتیاد چاہتے ہیں اتیاد چاہتے ہیں اور تمام مسئل کا ہم کے جیتی میں اور اس طرح کے مشتر انشاءاللہ کل کے ساتھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ مظلوں میں کہا ہے کہ اس وقت سے جو زخمیاں ہیں اور اس سے پہلے بھی کھائیں تو ابھی بھی تیار ہے جو سے ان کو درکتے نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ مظلوں میں ہے کہ اس وقت سب سے جو زخنیاں زخنیاں مہینوں کی قلعہ وہاں سے تعلق ہوتی ہے کہ ہمارے سب سے فرنٹ ویڈو ہے وہ بلقصانیشل پارٹی کی قیدت ہے وہاں جو موجود ہے جہاں جہاں ہم نے ایک بات کہی کہ ہماری تین ڈسٹرٹیں پہلے سے اس اجتماع کے ہمارے کا اعلان کہہ جو متصل تھے جو گواردر کے آپ کا پنگو جو ہے اس کے دھما میں سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم چاہے یا نہ چاہے آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پیٹے میں جتنے ڈیڑھ سو بندے جو کارکون گرفتار ہوئے آپ کو پندہ ہے کہ اس میں ڈین پی کیا کہتے ہیں کارکون ہے تمام چاہے جو رات سین دن سے بزار بسا ست آمن نواز کے گھر پہ خود چاہپا پڑا ہے یہ تمام جو ہمارے جس نے بھی پارٹی کے ورکر ہے اور اس کے گھروں پہ چاہپے پڑھ رہا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ہم یہ ہم اسے پیچھے نہیں آٹیں گے یہ ہماری بچیاں ہیں یہ ہماری بلکسان سے کس تھی ہیں بی ایسو کے چلے بالاچ ہمارے شبور بلوش صاحب آجی رکھم رانی کے پرسوچ اپا پڑا جہاں سے اس کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو یہ بلکسان نشنل پارٹی کو ہم اگر اعلان کرے نہ کرے ہمیں وہ سب اس میں شابل تصور کرتے ہیں اور ہم شامل ہیں یہ ہمارا ایشو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بھی سیاسی ورکر بلوش کو یا کوشتر کو بلکسان کا اس کو رقصان پہنچتا ہے کوئی کروائی ہوتی ہے تو ہم بلکسان پارٹی اس کو آپ نائے سمجھتے ہیں اور وہ اسی طرح کرتے ہیں اس طرح بلکسان پارٹی کے ساتھ سے آواز اٹھاتے ہیں میں نے ہی ارز کیا کہ کیونکہ ہم ایک اعلان صاحب ہی ایسا ہے ہم اس کو وزید محصر بنانے کے لیے اس کو اور اخوات بخشنے کے لیے ہم اعلان صاحب کے ساتھ سے آہا محوات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے روڈ پر جو ال ڈی اے کے پیاند اور بوجود ہے اس کے پلیٹ فارم سے اس ٹیشو کو اٹھائے جائے اور دیکھیں 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 یہ ہماری بچے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بچی آئے اس سے واقعی سے ہم لاحقاب نہیں رہ سکتے ہیں اور وہ سردار اخترجان پہ اس لیے شاہد جو زیادہ توقعات جسے رکھتے ہیں اسی پہ ترکیب کرتے ہیں خوص سرپراز بکٹی سے پہ ترکیب دیسرا نہیں کریں گے نہ اس طرح کے دوسرے جماعتوں کے چونکہ سردار اخترجان مینگل صاحب وہ سردار اطاولہ خان کے برزند ہیں اور ان کے خاندان کے یہ پہلے جو آج بھی جس پہ مظاہرے یہ لاپتہ اپرات ہو رہے والوچستان کا سب سے پہلا جو لاپتہ شدہ بندہ جو ہے وہ سردار اخترجان کے بڑے بھائی ہیں اصل مینگل صاحب تو وہ اس واقعے سے کیسے نا اور یہ میں بیسے تھے وقت یہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہے دوہزار بارہ کے اندر دوہزار چھے سے یہ ایشو اٹھا ہوا ہے دوہزار بارہ آپ اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی پیلڈی اٹھا کے دیکھیں ایمیلڈی اٹھا کے دیکھیں پارٹی تمام قیدت یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سردار بردنی کچھ حمل ہے جو بھی پارٹی قائدت ہے اس کے ساتھ وہ اس ریپورڈ میں جاتے پہ پیش ہوتے ہیں اور اپنا مدابیان کرتے ہیں تو ہم یہ کسی پہ ایسا نہیں کرتے ہیں اگر ہم لاپتہ پرات کی بات کوئی بھی کرتا ہے تو یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ صرف ہم جو ہے وہ وارث ہیں نہیں لیکن ان کے ساتھ جو بھی جو بھی جذباتی ہو جائے ہم اس پر نہیں جاتے ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا رول کیا ہونا چاہے ریاست نے کیا کچھ کیا کہ جس طرح ہم نے یہ کہا کہ بنو بنو کے اس واقعے سے پشتروں کو سبق لینا چاہے اور کھل کے واقعے سے جو کئی اس سے ستر سامل سے ہو رہے بلوچوں کو سبق سکھنا چاہیے کہ آج دنستر تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ریسی جو سیاسی جماعتے ہیں پارٹی آئے ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے آبی وہ پارٹی ان کو بھی کٹو کنک کوش کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت اور جمہوری پارٹیکس پارلمنٹ کی سیاست چھوٹ کے اب بھی جہا چلے جائے جن کی خواہش ہے تو اس لیے کہ آج جو انہوں نے اوالداروں کی امن میں نے ذکر کہہ کہ اوالداروں کی گورنمنٹ یہاں پہ بڑھائی گئی بلوچستان میں کچھ اپروچ بھی یہی ہے